السلام علیکم میں ہوں تسخیر اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کر رہا ہوں مفتی تارک مسوط فنی مومنٹ مفتی تارک مسوط تھگ لائف مومنٹس کمپائلیشن تو کچھ اس طرح کی مومنٹ ہوگی فنی مومنٹس ہوں گی تھگ لائف دیکھیں گے ہم مفتی تارک مسوط کی چلی ہوئے ردیری کی سٹارٹ کرتے ہیں لیسٹ آج ویڈیو تو اتنے قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں ایسے ایسے عجیب عجیب لوگ آگے بیٹھتے ہیں ایک ایتھیس آئے نا دو چار دن پہلے شاید یہاں بیان میں بیٹھے ہوئے ہوئے تو وہ جب انہوں نے بات شروع کی میں نے کہا آپ کے دل میں اسلام نہیں خلاف جو کچھ بھرا ہوا ہے جو کچھ بھرا ہوا ہے آپ بلا تکلف اگلنے آپ ان کے والد اور بھائی لے کر آئے کہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں ان کو بہت زیادہ اشکالات ہیں اسلام پر اور بلکل صاف لغزوں میں کہتی ہے کہ میں اسلام نہیں بانگا جن کو بھروسہ یقین نہیں ہوتا اشکالات کرنے لگے یہ کیا ہے یہ کیا ہے جو بھی ان کے سٹائل تھا اسلام نے کھڑے ہو کر پانی پینہ بنایا حالکہ اس کا تو میڈیکلی کوئی نقصان ہی نہیں ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کھڑے ہو کر پیو بیٹھ کر پیو میں نے کہیے جو آپ نے کپڑے پہنے میں ہیں اگر کپڑے اتار کے بیٹھیں تو میڈیکلی کوئی نقصان ہے اس کا ہے میں نے کہا میڈیکلی کوئی نقصان ہے کوئی ڈاکٹر سے ریپورٹ لکھوا گیا ہے جو آدمی ننگا گھوم رہا ہو صحت خراب ہو جاتی ہے غلط ہر قطو میں پڑے جائے جبکہ بیوی نے دوسری شادی کا منع کر کے گئی ہو بیوی زندگی میں دوسری شادی کا نہیں منع کر سکتی تو مرنے کے بعد کہاں سے منع کر سکتی ہے حقیقت ہے نا وہ بعض عورتیں اپنے شوہر سے اگریمنٹ لیتی ہیں کہ اگر میں مر گئی تو آپ شادی کریں گے تو آپ اس کو ابھی نہ بتائیں کہ کروں گا ورنہ مر جائے گی وہ آپ اس کو ٹوپی کرا لیں بولیں تم یہ بول دیکھو خواتین بہت ہوشیار ہوتی ہیں یہی بات اگر شوہر کریں نا کہ بیگا مگر میں مر گیا تو تم شادی تو نہیں کرو گی توبہ توبہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اور بچے ہیں کیوں مرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ اللہ آپ کو زندگی دے اللہ میرے بچوں کے باپ کا سایہ ان پر تادیر قائم رکھے ٹھیک ہے نا ایسی بات تو آپ بھی ایسے ہی کیا کریں بی بی جب کہا اگر میں مر گئی تو آپ شادی کریں توبہ 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 بیگم کیا باتیں کر رہی ہو تم آئندہ یہ موت کا لفظ زبان پہ نہیں لے کریں اور دل میں نیت کریں توبی بھی نہ دی وہ ایک صاحب تھے ان کی بیگم جب بھی شاپنگ پہ جاتی نا تو یہ گھر سے نکل لیتے کہیں ڈیٹ ویٹ کیلئے نا تو بیگم گھر فون کر کے پوچھتی بیگم نے کہا ہوا تھا کہ میری غیر موجودی میں گھر سے باہر نہیں نکلنا اس کو پتا تھا ان کی عرکتیں ٹھیک نہیں ہیں تو وہ کہتے میں گھر پہ ہوں اچھا گرینڈر مشین چلاو جب بھی وہ گھر سے باہر جاتی پوچھتی یہ گرینڈر مشین چلا دیتے بھئی اس کے علامت ہے گھر پر ہے ایک دن اس خاتون اچانک گھر پہنچ گئی دیکھا اببہ نہیں ہے چھوٹا بچہ ہے اببو گائے وہ گرینڈر مشین لے کے نگلے ہوئے ہیں کہیں آدمی تھا بھینگا پن ہوتا ہے نا آنکھوں میں آنکھوں میں تھوڑا سا ٹیڑا پن ہوتا ہے تو اس کو کسی گرل فرینڈ نے بے وقوف بنایا لڑکیاں بے وقوف بھی بناتے ہیں پیسے نگلوانے کے لیے بے وقوف بنایا کہ تمہاری آنکھیں تو فلاں فلم سٹار سے ملتی ہیں وہ بیچارہ آنکھوں میں اعویرار تھا تھوڑا سا بھینگا پن تھا آنکھوں میں اسے کوئی لڑکی لفٹ نہیں کراتی تھی تو ایک لڑکی نے سوچا پیسے والا آدمی ہے تو پیسے نکالو اس سے دوستی کرو تو اس کی تعریف کی تمہاری لوگ کہتے ہیں تمہاری آنکھیں خراب ہیں تمہاری آنکھیں تو فلاں فلم سٹار سے ملتی ہیں یہ بیچارے خوش فہمی میں مفتلا ہو گئے میری آنکھیں ٹیڑی مڈی ہو گئے بھی ماشاءاللہ ہی تنی حسین ہے تو ایک دن اس نے اپنے دوست کو بلایا اور کہا کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور آنکھیں قریب کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غور سے دیکھ کے بتاؤ کہ فلاں ایکٹر سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی اس دوست نے جب آنکھیں آنکھوں میں ڈالی کافی دیر غور کر کے کہا کہ یہ تو آپس میں نہیں ملتی آپس میں نہیں ملتی اب کیا ہے جناب وہ جب بھرات جا رہی ہے تو بھرات میں دیکھا کہ ایک چوہا ناچ رہ ہے بہت فانی طریقے سے اس پیچز دیتے ہیں یہ گھوم رہے رقص کر رہے اور بڑا ناچ رہے وہ ایکزامل دیتے ہیں شیر دولا بنایا بیٹھا تو اس کی نظر پڑ گئی چوہے پہ غصے سے لال پی راؤنے لگا اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کہا اس نے کہا بھی دیکھو شادی ختم ہوئے پر میں پکڑتا ہوں اس لومڈی کو پکڑتا ہوں میں کیوں اس گھٹیا جانور کو کیوں آنے دیا اس وقت شیر کی شادی ہو رہی ہے مزاق تھوڑی ہے اب چوہا ناچے جا رہے ناچے جا رہے ناچے جا رہے ناچے بیل آخر جب رخصتی ہو گئی شیر نہیں کی شیر نے لومڈی کو بھلا کے انکوائری کی یہ کیا مزاق ہے میں نے تجھے منع کیا تھا کہ گھٹیا جانور نہیں آنا چاہیے لومڈی نے کہا حضور غلطی ہو گئی شیر نے کہا گرفتار کر کے لاؤ چوہے کو چوہے کو گرفتار کر کے لاؤ جا گیا شیر نے پوچھا تجھے شرم نہیں آتی تو میری شادی میں ناچ رہے تو چوہے نے کہا زیادہ شہر نہیں چاہو گئی چوہے کی تھگ لائے چوہے سے پہلے میں بھی شہر نہیں تھا میں واقعہ سناتا ہوں ایک شاعر گزر ہے فرزدق یا جاہز موتزلی کچھ وہ تھا دونوں میں نام میں مجھے ابھی یاد نہیں ہے وہ بہت ہی بصورت تھا بہت ہی بصورت ایک دن وہ بازار میں ٹہل رہا تھا تو ایک بڑی خوبصورت عورت آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کہا میرے ساتھ چلو یہ بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے تو دنیا میں کوئی کبھی پوچھتا ہی نہیں ہے میری شگل اتنی خراب ہے آج اتنی خوبصورت عورت مجھے لے کے جا رہی ہے یہ چل پڑا اس کے ساتھ تو ایک تصویر کی دکان پہ گئی اور دکان والے سے بولا ایسا یہ کہہ کے واپس آ گئی وہ بڑا پریشان ہوا بھئی یہ کیا ڈرامہ ہے مجھے یہاں دکان پہ کھڑا کر گئی اور دکان والے سے کیا بول کے گئی ہے ایسا تو اس جاہز مہتزلی نے دکان والے سے پوچھا بھئی یہ کیا ماج ماج رہے تو اس دکان والے نے کہا یہ عورت میرے پاس آئی تھی اور مجھے کہنے لگی شیطان کی تصویر بنا دو کیا بنا دو شیطان کی تصویر بنا دو تو میں نے کہا کہ بھئی شیطان کیسا ہوتا ہے تو یہ کافی دیر سمجھا رہی تھی ہے ایسا ہوتا ہے یوں آنکھیں ہوتی ہیں ناکھ ٹیڑی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے تو میری سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا تو یہ اس نے تمہیں لا کے کھڑا کر دیا کہ کیسا ہوتا ہے ماں نے بیٹے سے پوچھا بیٹا تم نے سکول میں پڑھا ہے جان کیسے نکلتی ہے کہ مجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے اسکول میں پڑھنے کے ضرورت ہی نہیں ہے ماں پوچھ رہی ہے اچھا بیٹا بتاؤ کیسے نکلتی ہے جان امی کھڑکی سے نکلتی ہے ارے کہ نہیں جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا تو اببو کی ایک فرینڈ ملنے کے لیے آتی ہے جیسے ہی آپ آتی ہے تو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤں جان یہ الگی بتا نہیں کیا کیا کر کے آیا وہ ہوتا ہے جب شادی ہوئی ہے تو پھر یہ اپنی بیگم سے کہنے لگا آج سے تم میری کائنات تم ہی میری مسررت تم ہی میری راہت یہ بچارہ ویسے ہی مسررت راہت وہ سمجھے اپنی گرل فرینڈز کے نام بتا رہے ہیں آج سے تم ہی میری چاہت بھی تم ہی میری راہت بھی تم ہی میری مسررت بھی تم ہی میری کائنات بھی کہتے ٹھیک ہے پھر آج سے ستار بھی تم غفار بھی تم سلیم بھی تم اور وحیم بھی تم یہ تھی اس سے جو بیٹھ کر اپنے محفل میں سناتے ہیں یہ سپیچیز کے دوران تو کچھ انداز ہی ان کا ایسا ہے کہ اس طریقے سے سناتے ہیں تو وہ ایک تھگ لائف آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی زبردستی مزا آیا اس کو دیکھ کے ایسا اگر کسی اور کی تھگ لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کل اپنا خیال رکھیں بھائی بھائی دیکھر صنعی او